ایسا خطیب بکمال لاؤ میرے ندیم کی مثال لاؤ لاؤ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ شہر خطابت کی تمدیل ہے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلما اوحیہ الیک من الكتاب واقم الصلاة ان السلاة تنہان الفاشائی والمنکر وَلَا ذِكَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ عَلَمْ مَا تَسْنَعُونَ صَدَكُ اللَّهُ الْعَزِيمُ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہی وصحبی وکبارک سلامین وناظرین محترم ربی الثانی کے مہینے کے اہم اسلامی دینی تاریخی واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مکت المکرمہ سے مدینہ تھی یہ بات تشریف لائے تو یہ بات رہی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج سے پہلے آپ پر ابتدائے سلاب میں دو نمازیں فرض تھی پھر اس کے بعد میراج کی رات پانچ نمازوں کی فرضیت فجر، زہر، اصحر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی لیں لیکن ان نمازوں میں مغرب کے تین اور باقی نمازوں کے فرائض دو دو تھے جب آپ حجرت کر کے مدینہ تھی یہ بات تشریف لائے تو ربی الثانی کے مہینے میں حجرت کے پہلے سال اور بعض روایات میں دوسرے سال آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر، اصحر اور عشاء کی چار چار رکاتوں کی فرضیت کا حکم آیا وطر تین ہی ادا کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ارشاد فرمائی دو فجر کی اور چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد، دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد میں اس وقت جو آپ سے ارز کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز اسلام کا ایک اہم ترین ستون ہے بنیہ اللہ علیہ وسلم و علیہ خمسن حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان میں پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے اور اس کے بعد دوسری چیز نماز ہے نماز کیا ہے؟ نماز ایمان کا ستون ہے نماز مومن کا نور ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قررت عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی تھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی اور انتہائی خشو اور خضو سے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور یہی تلقید صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ارشاد فرمائی جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اسی طریقے سے نماز کا احتمام کیا کرو نماز کو بہت بڑی اہمیت ہے نماز چند اپنی خصوصیات کی حامل ہے ان میں سے ایک ہے کہ جتنے فرائض اسلام مسلمانوں کو نصیب ہوئے ان سب کے احکام زمین پر آئے ہیں مثلا روزے کا حکم زمین پر زکاة کا حکم زمین پر حج کا حکم زمین پر لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے شبہ میراج اپنے محبوب کو اپنی قربت میں بلائیا اور میراج کی رات امت کے نام جو خاص طوفہ عطا فرمایا مختلف تحائف میں سے ایک اہم ترین طوفہ یہ پانچ وقت کی نمازیں تھی جو آپ کو انعائد فرمائی گئیں اور آپ کی امت کے نام یہ بطور طوفہ کے دی گئیں علماء نے لکھا ہے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو آپ نے مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں کی عبادت کو مختلف فرشتوں کی عبادت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا مثلا کسی آسمان پر فرشتے قیام کی حالت میں ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا جب تک رہیں گے وہ قیام کر رہے ہیں کسی آسمان پر فرشتے رکو کی حالت میں ہیں کسی آسمان پر فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں کسی آسمان کے فرشتے تشہود کی کیفیت میں ہیں کسی آسمان کے فرشتے ذکر اور تسبیح اور تحلیل کی حالت میں ہیں تو یہ مختلف کیفیتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ دعایہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ایسی عبادت عطا فرمائے جس میں ان تمام آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت اس کے اندر جمع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز عطا فرمائی ایسی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اگرچہ ان کو پانچ نمازیں کٹھی کسی کو نہیں ملیں لیکن مختلف نبیوں کو مختلف اوقات میں جو مختلف نمازیں ملیں اللہ نے ان سب کو جمع کر کے حضور کی امت کو توفاہ تا فرما دیا ہے مثلا حضرت عادم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر پڑھی تھی جس وقت عرفات کے میدان میں سیدہ حبا اور حضرت عادم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور انہوں نے اللہ کے شکر آنے میں فجر کی نماز ادا فرمائی نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ چھے مہینے تک توفان لو میں ان کی کشتی چلتی رہی اور جب وہ کشتی وادی اجودی پہ ٹھہری تو اس وقت زہر کی نماز کا وقت تھا تو آپ نے زہر آتا فرمائی یونس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد پڑھی مغرب کی نماز حضرت عیسی علیہ السلام پر جب یہ الزام لگا کہ خدا نخواستہ یہ خدا کے بیٹے اور مریم خدا کی بیوی ہے تو آپ نے تین رکعتیں ادا فرمائی ایک میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار دوسری میں اپنی عبدیت کا اظہار اور تیسری رکعت میں اپنی والدہ کے خدا کی نیک بندی ہونے کا اظہار تھا ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام جس وقت موسیٰ علیہ السلام دریاء پار کر کے میدان تیہ میں پہنچے اور اللہ علیہ السلام کی نعمتیں اس قوم کے لئے اتاری تو اس وقت شکرانے کے طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو وہ عشاء کی نماز تھی تو یہ مختلف نبیوں کو مختلف اوقات میں جو مختلف نمازیں ملیں اللہ نے ان سب کو جمع کر کے حضور کی امت کے لئے یہ ایک توفہ بنا دیا نماز کے متعلق یہ بات یاد رکھئے فرض ہے اور فرض بھی فرض عین ہے بلوغت کے بات سے لے کر موت کے وقت تک کبھی کسی نماز کی کوئی معافی نہیں ہے ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے ہاں یہ الہدہ بات ہے کہ مسافر کے لئے فرض حاف ہیں سنت معاف ہیں اور اسی طریقے سے بعض دفعات بھی میتانی جہاد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک جہاد کے میداد میں ایک نماز عصر فوت ہوئی تو آپ نے اس قوم کے لئے تباہی کی بدعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے گھروں کو اور ان کے باؤں کو آگ میں جلائے جنہوں کی وجہ سے ہماری نماز زہر قضا ہوئی ہے عصر قضا ہوئی ہے تو آپ نے نمازوں کا بڑا احتمام فرمایا اور حضور کی امت کے لئے عزاز ہے کہ یہ مسجدوں میں نماز پڑھیں گھروں میں نوافل کا احتمام کریں سنتوں کی پابندی کریں اپنے ذکر و اذکار اور ان تعلیمات کا احتمام کریں تو نماز اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ہم سب مسلمانوں پر کلمہ پڑھنے کے بعد فرض ہے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا اہم فریضہ ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے وہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور پھر شریعت میں اس میں آکامات میں آسانی بھی بہت ساری ہے کہ اگر کوئی مریض ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتا وہ بیٹھ کے ادا کرے بیٹھ کر نہیں پڑ سکتا وہ لیٹے ہوئے اشارے سے بھی ادا کر سکتا ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے لیکن نماز کی فرضیت ہر حال میں ہے نماز معاف کسی حال میں نہیں اس لئے روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود کہ قیامت کے دن جس وقت آدمی کی جان پگل رہی ہوگی اور آسمان کا سورج سر کے قریب ہوگا اور ہر آدمی نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا اس وقت جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا اول ماہ یحاسب ہو یوم القیامہ سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا الصلاة وہ نماز ہے فرمایا جس شخص کی نماز کامیاب وہ باقی عامال میں بھی اللہ اس کو کامیاب و کامران فرما دیں گے اور اگر نماز میں پکرا گیا تو باقی عامال میں بھی گرفت ہوگی تو ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے نماز سے متعلق انشاءاللہ میں مختلف درسوں میں اس کے مسائل اور اس کے احکامات بہت جلد ارض کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی توفیق اطاع کرے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس میں تین حکم ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اس کتاب کی تلاوت کیجئے پہلا ہوگا دوسرا آقیم صلات نماز کو قائم کیجئے نماز کا سب سے بڑا فیدہ نماز آدمی کو برائی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ روکنے کا کیا مطلب یہ ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی کی شکایت کی گئی کہ یہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن غلط کام نہیں چھوڑتا آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے جی پڑھتا ہے فرمایا نماز پڑھتا ہے پھر ضرور غلط کام چھوڑ دے گا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق اطاف فرمائی یہ نماز کے برکات ہیں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان فرما دیتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے موت کے وقت ایمان کی سعادت اور دولت نصیب ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے قبر کا سوال جواب آسان ہوتے ہیں نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن نامہ آمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نماز پڑھتا ہے اللہ بغیر اصاف کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے نماز پڑھتا ہے صحت اور تندرسلی کی نعمت سے مالہ مال فرمائیں گے نماز پڑھتا ہے ہم کبھی سوچیں دنیا کے مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑے کام کرنے کے لئے ہمیں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ آسان ہے ہاتھ مدھو کے صاف سترے ہو کر اللہ کے حضور آ کر دو رکعت پڑھنا چار رکعت پڑھنا آر دس رکعتیں پڑھنا یہ ہمارے لئے پہاڑ بن جاتا ہے قرآن نے کہا منافقوں پہ نماز بڑی بھاری ہے لیکن جو اللہ کے دھر رکھتے ہیں جو نیک سالے ہیں ان کے لئے یہ نماز بڑی آسان ہے تو میں یارج کر رہا ہوں کہ ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے اس کی پابندی کرنے چاہیے قرآن نے کہا کہ نماز کا ایک فیدہ یہ ہے کہ وہ برائی اور بہیائی سے روکتی ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی یہ نیک کام کرے گا اس کو لہاد اور شرم آئے گا دل میں خدا کا خوف آئے گا اور ہر وقت یہ اشتہزار ہوگا کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے میں کوئی ایسا کاب نہ کروں جو لوگوں کے سابنے ہو اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے دوسرا مطلب نماز برائی اور بہیائی سے روکنے کا یہ ہے کہ میں سمجھانے کے لئے کرتا ہوں ہم فجر کی نماز کے لئے اٹھتے ہیں اور یوں سمجھئے کہ آزان سے پہلے آپ اٹھے آپ نے تیاری کی مسجد میں آئے نماز سنتیں پڑھیں نماز کی انتظار میں بیٹھے رہے آپ نے نماز پڑھی تو کم از کم آدھا پونہ گھنٹہ آپ کو اس میں لگ گیا اور پھر بعض لوگ نماز سے اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پھر اشراق پڑھ کے جاتے ہیں تو یہ جو آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ فجر سے لے کر اشراق تک آپ بیٹھے اور جو لوگ وہاں تلاوت اور ذکر اذکار میں رہے تو یہ جتنی دیر میں رہے ہیں اتنی دیر ان لوگوں کے نہ آنکھ نے کوئی گناہ کیا نہ زباد نے کوئی گناہ کیا نہ ہاتھوں نے کوئی گناہ کیا نہ پاؤں نے کوئی گناہ کیا نہ دماغ نے کوئی گناہ کیا نہ کانوں نے گناہ کیا یہ سارے گناہوں سے ہم جو اتنی دیر بچے رہے ہیں یہ نماز ہی نے تو روکا ہے ایسے زہر کی نماز ہے ایسے آسر کی نماز ہے ایسے مغرب کی نماز ہے ایسے عشاء کی نماز ہے تو دن میں پانچ دفعہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی اور غلط کامو سے روک کر عبادت کی طرف لے آتی ہے تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے جو نماز کا احتمام کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ منتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا نام صالحین کی فہرست میں اس کو شمار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ حساب میں آسانی فرمائیں گے اپنا قرب نصیب فرمائیں گے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علا قررت و عینی فی الصلاة نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو شخص نماز پڑتا ہے میری آنکھوں کو تسکین پہنچاتا ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ میری آنکھوں کو دکھاتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کو بھی نراز کرے اور نبی کی آنکھوں کو بھی دکھائے اور اپنی بھی آخرت برباد کرے تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی نمازوں کے احتمام کی اللہ توفیق عطا فرمائے حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے ایک بات بڑی عجیب اس فلسفہ نماز میں لکھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز نماز کی شکل میں ایک عبادت کر رہی ہے مثال کے طور پر جتنے درخت ہیں یہ قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں جتنے چوپائے ہیں یہ رقوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض یہ سجدے کی حالت میں زمین پر بچ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور جتنے یہ پہاڑ اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے کتشاہت میں بیٹا ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں خدا کی عبادت میں مصروف ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور پھر جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر سے السلام علیکم تک پوری نماز عبادت ہی عبادت ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک پورے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہرتے ہیں اور ہر ہر جوڑ اللہ کی ذکر عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو دل بھی زبان بھی نگاہ بھی کان بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی آزا بھی اور جسم کا ایک ایک حصہ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ اتنی بڑی نیمتوں سے ہم سب کو بالا مال فرماتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں مرو اولادکم بسلات وہم ابناو سبہ سنین سات سال کے بچے ہوں تلقین کرو پیارو محبت سے کہو کہ نمازیں پڑھو وزربوہم علیہ وہم ابناو اشرہ سنین دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر ان کو سخت طریقے سے ان کو تعدیبا ان کے لئے کوڑا رکھو اور ان کو عدب سکھاؤ یہ تعدیب کا کوڑا کا معنی یہ نہیں ہے کہ مار پیٹ شروع کر دو یعنی ان کو خوف ہو کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا یہ عبادت نہ کی تو والدائی نراز ہوں گے بڑے خفا ہوں گے تو ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے جس سے اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات ارض کر دیتا ہوں کہ نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں عربی کے لئے اس کا لفظ صلات ہے فارسی میں یہ لفظ نماز کا استعمال ہوا ہے یہ لفظ بعض لوگ نماز کہتے ہیں زبر کے ساتھ نماز ہے نماز نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز کا لفظ کہاں سے نکلا تو بعض کتابوں میں اس کی تحقیق ہے کہ اصل تھا کہ فارسی کا لفظ ہے نام عزت نام نام کو کہتے ہیں عزت اللہ کو کہتے ہیں کہ ایسی عبادت جس میں اللہ کا نام زیادہ ہو تو وہ صرف نماز ہے اللہ اکبر اللہ کا نام ہے سبحانک اللہ اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ذکر ہے سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے سبحان رب العالمین اللہ کا ذکر ہے سمی اللہ لمن حمد اللہ کا نام ہے رب العالمین اللہ کا نام ہے اللہ اکبر اللہ کا نام ہے سجدے میں اللہ کا نام ہے تشہد میں التحیات للہ والسلمات والطیبات اللہ کی عبادت ہے دعائیں مانگ رہے ہیں تو اللہ کے حضور درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں التجا اور درخواست ہے سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ از اول تا آخر جس میں سب سے زیادہ اللہ کا نام آئے اس کو نام عیزت کہا جاتا ہے پھر یہ نام عیزت کا لفظ یعنی مخفف ہوتے ہوتے ہمارے ہاں فارسی سے اردو میں یہ لفظ آیا ہے نماز نماز ورنہ اس کے لئے اصل عربی لفظ صلاح ہے اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے صرف ایک جگہ صورت القوسر میں ہے فصل لی ربی کا ونہر اپنے رب کی نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے لیکن باقی ہر جگہ پر نماز کے قیام کا حکم ہے قیام کا معنی ہے کہ سردی ہو گرمی ہو دکھ ہو سکھ ہو خوشی ہو غمی ہو صیحت ہو بیماری ہو خوشحالی ہو پریشانی ہو دنیا کا نظام کچھ ہو جائے لیکن مسلمان کی نماز قضا نہ ہو ہمارے حاجی محمد عابد رحم اللہ ایک اللہ والے گزرے ہیں جو دارلوم دیوبن کے سنگے بھلیات میں گویا پہلا ہاتھ ان کا تھا اور وہ بڑے متوازے اور بڑے نیک آدمی تھے ان کے متعلق آتا ہے کہ بلوغت سے لے کر وفات تک پوری زندگی نماز میں ان کی تکبیر تحریمانی فوت ہوئی سوائے اس دن کے کہ جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کی تجہیز و تکفین اور اس قاب میں لگے تھے تو اچانک خیال آئے اوہ نماز کا ٹیمہ ہے گئے تو امام تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے اتنے روئے جس کی حد میں لوگ کہہ رہے تھے والد کی جدائی کا غم ہے شاید اس لئے رو رہے ہیں فرمایا اببہ تو جدہ ہوئے یہ غم تو اپنی جگہ پر مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میری زندگی میں آج تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی ہے اللہ ہم سب کو نماز کے احتمام کی توفیق اتا کرے ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو نماز کا پابند کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين